السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے بہت سارے بھائی اور باہر پوچھتے ہیں کہ دوہزار چوبیس میں جشعید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کب ہے کتنے تاریخ کو ہے کس دین ہے انگریزی تاریخ کونسی ہوگی دین کونسا ہوگا آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی تعلق سے آپ لوگوں کو جانکاری دوں گا تو آپ لوگ اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں تاکہ یہ جانکاری آپ لوگوں کو صحیح سے مل سکے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائکوش شیر اور کمنٹ کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دماؤ دیجئے تاکہ سب سے پہلے میرا ویڈیو آپ تک پہنچے اور اسی طرح سے میں آپ لوگوں کی خدمت کرتا رہا ہوں کیونکہ ایسی ویڈیو میں چینل میں لے کر آتے رہتا ہوں تو آئیے شروع کرتے ہیں ربیع الاول شریف اسلامی سال کا تیسرا مہنہ ہے اسی مہنہ کی بارے تعریف ہو حضور طائدہ مدینہ، فخر دو جہاں، جان عالمین، تاہا و یاسی، سراج سالکین، مزباہ المقربین، رحمت اللی العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اسی حسی میں جو ہے پوری دنیا میں تمام امت مسلمہ بارہ ربیع الاول شریف کو جسعید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں جنل سے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نکالتے ہیں تو دوہزار چوبیس میں جسعید ملاد النبی کب ہے آپ لوگ اسے بغور سمات فرما لیجئے دوہزار چوبیس میں چار ستمبر بھود کے دن ربیع الاول شریف کا چاند نکلے گا اور پاس ستمبر جنرات کے دن ربیع الاول شریف کی ایک تاریخ ہوگی سولہ ستمبر پیر کے دن ربیع الاول شریف کی بارہ تاریخ ہوگی اور اسی تاریخ کو یعنی سولہ تاریخ کو ہی جسعید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جائے گا جنو سے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نکالا جائے گا اسی تاریخ کو یہ تاریخ جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے چاند کے انتیس تاریخ کے حساب سے بتائی ہے کیونکہ اسلامی مہنیں کبھی جو ہے تیس کے ہوتے ہیں اور کبھی انتیس کے ہوتے ہیں سنی جندری میں انتیس کے حساب سے یہ دیا ہے کہ چار ستمبر بھود کے دن جو ہے ربیع الاول شریف کا چاند نکلے گا اور پانس ستمبر جنرات کے دن ربیع الاول شریف کی ایک تاریخ ہوگی اور سنس ستمبر پیر کے دن ربیع الاول شریف کی بارہ تاریخ ہوگی لہذا سنس ستمبر کو ہی جسے عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جائے گا جنو سے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نکالا جائے گا ناظرین آپ لوگوں کو یہ جانکاری کیسی لگی تو آپ لوگ کمنٹ کر کے جو ہے ضرور بتائیں اجازت چاہتا ہوں پھر ملیں گے دوسرے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ